موسیقی کس جگہ سے آپ بلوم کرتی ہیں جی میں رولپنڈی سے بلوم کرتی ہوں اور والدین جو ہیں میرے اللہ جنت نصیب کرے میرے ابو کو دو تین سال پہلے فوت ہو گئے ہیں اور والدہ میری حیات ہے اللہ ان کو زندگی دے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کافی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی جو ضرورت زندگی ہے تو وہ ٹھیک ترے سے پورے ہو رہی ہے گزارنے کے لیے تو کافی ضرورت جو ہوتی ہیں ایک عام انسان کو ہوتی ہیں اسی طرح کی ہمیں بھی درکار ہیں کافی حد تک اور اب بھی بہت مشکل ہو گئے عام عوام کے ساتھ جیسے باقی عوام مشکلات میں ہیں اور اسی طرح تقریباً ان سے زیادہ مشکلات میں ہم ہیں تو اب کافی زیادہ عوام جو ہے پرشان ہیں جس وجہ سے ان کا کاروبار نہیں ہے تو ہمارے کاروبار پر بہت زیادہ اثر پڑھا ہے اچھا شادیہ صاحب یہ بتا ہے مشکل سا کام ہے تو پھر جب آپ گھر سے نکلی تو اس میں پھر کیا سمجھتی ہیں آپ کو گھر کبھی یاد آتا ہے آپ کو جی گھر سے جب میں نکلی تو کافی چھوٹی تھی تو مشکل تھا پہلے شروع میں گھر کے بغیر رہنا تو گھر میں جب میں گھر سے نکلی اس کام کے لیے کہ مجھے ڈاس کرنا ہے مجھے شو کے چیز کا گھر والے تو بہت زیادہ مائنڈ کرتے تھے وہ نہیں کرنے دیتے تھے مار کوٹ بڑا کچھ ہوتا تھا تو جس وجہ سے پھر میں کرتے کرتے اپنے شوک کو پورا کرنے کے لیے تو بڑی بازید رہی اپنے فیملی کے ساتھ تو پھر اس میں آسا آسا کرتے کرتے مجھے اجازت و خیر ابھی تک نہیں ملی تو پھر میں اپنے گھر کو چھوڑا جب تو کافی گھر یاد آتا تھا اور ابھی بھی یاد آتا ہے اور الحمدللہ ابھی کافی زیادہ مینج کر لیا گھر والوں نے مجھے ابھی وہ میری جو والدہ ہے اور میری فیملی ہے تو مجھے ملنے بھی آتے ہوں اور میں بھی ان کو جاتی ہوں بلا دھڑک جاتی ہوں اب ملنے یہ بتائیں کہ خواجہ سراج جو غیر مناسب سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان کو آپ کیا میسیج دیتی ہیں کیا پیغام دیتی ہیں جو غیر سرگرمیوں میں ملوث ہیں خواجہ سراج ان کو تو سب سے پہلے میں خواجہ سراج کہوں گی نہیں کیونکہ خواجہ سراج کا کام ہے صرف اپنا عزت سے عزت سے اپنی روزی روٹی کمانا فانکشنز وغیرہ اٹین کرنے ادھر سے ہی روزی روٹی کمانا تو یہ جو اس ٹائپ کی جو خواجہ سراج بنے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ ہی کہوں گی کہ ایک تو وہ ریجنل نہیں ہے نیچرل نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کسی کی شادی ہوئی بھی ہے کوئی کسی کے کتنے بچے ہیں اور کافی کچھ پہلے ان لوگوں کے بارے میں بولا گیا تو سب خلاف بھی ہو گئے تھے ہماری ایک بڑی سینئر ان کے خلاف بھی ہو گئے تھے کیونکہ جو سچ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے تو کڑوی چیز جو نگلنا بہت مشکل ہوتی ہے تو اسی لئے پھر میں یہی میسیج دوں گی کہ یہ جو حکومت ہے حکومت کو دیکھنا چاہیے انتظامیہ جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ دیکھنا ہے اتنا پتہ ہوتا ہے ہمارے خواجہ سراؤں کے جو بنے ہوئے ہیں جو بڑے گروہ ہیں وہ ان گروہوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ادھر سے دسویں محلے میں جائیں گے تو وہاں پہ بچہ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ ہم نے وضائی لینے جانی ہے وہاں گھرانے کے لوگ کیسے ہیں ساتھ والے کیسے ہیں محلے میں کیسے ہیں کہیں بھی جائیں گے ان کو پتہ ہوتا ہے اگر ہمارے خواجہ سراؤں کو پتہ ہے ہمارے گروہوں کو پتہ ہے کہ محلے میں کون سے علاقے میں کیا کام ہو رہے ہیں اور کون سے گھرانا کیسے ہیں تو انتظامیہ نہیں انتظامیہ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں انتظامیہ کو یہ اسی چیز کی تنخواہ حکومت دے رہی ہے اور ہمارے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہ جا رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کون سا کام غلط ہو رہا ہے کون سا صحیح ہو رہا ہے تو جتنی دیر تک میرا ایک میسیج ہے ہر علاقے کے ایسے چوکو کہ وہ جتنی دیر تک اپنے علاقے کو ساف ستھرا وہ نہیں کریں گے کبھی ان کا علاقہ ساف ستھرا نہیں ہوگا اچھا شادیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ خواجہ سرا ان کی کتنی قسمیں ہیں ناظرین کو بتائیں خواجہ سرا کے قسمیں تو پہلے شروع سے ہی سنتے آ رہے ہیں ایک ہی قسم تھی اور ابھی جب سے تبدیلیاں آئی ہیں تو خواجہ سرا میں بھی کافی تبدیلیاں آ گئی جو سولہ پڑے میں ہیں جو چودہ پڑے میں وہ بچارے دکے کھا رہے ہیں کسی نے ریڈی لگائی ہوئے کوئی رکشہ چلا رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی بچارہ جوتیاں بیچ رہے ہیں یہ کوئی پڑے لکھے ہیں انسان کی پاکستان میں تو یہ قدر ہو رہی ہے تو ہمارے پاس اتنی تعلیم بھی نہیں ہے اگر ہمارے پاس تعلیم ہوتی زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس تعلیم ہوتی تو ہم نے بھی کئی نہ کئی اپلائے کرنا تھا دیکھتے کہ شاید حکومت ہمیں بھی کوئی ہمیں بھی سپورٹ کرے آپ کے تو خیر اشناختی کارٹ بھی بن گئے ہیں تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اشناختی کارٹ جو گومت نے بنائے ہیں تو وہ اچیو منٹ ہے آپ کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے یا اس کا کوئی بینیفٹ ملا ہے کہ گومت نے آپ کو تسلیم کیا ہے میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ جو آئی ڈی کارٹ کا ایشو تھا تب سپریم کورٹ میں چیف جسٹس افتحار چودری صاحب لگے ہوئے تھے اور جب میں وہاں پہ گئی جب پہلی ہیرنگ تھی اس میں سب سے پہلے میں گئی تھی اور آئی ڈی کارٹ کے ایشو کا جو جنڈر تھا اس کو جاگر میں نے کیا تھا یہ جو اسٹام پیپر پہ میں نے اپنے والدین کے بھی وہ تصدیق کروائی کہ جی میں شازیہ نام اس کے اوپر آئی ڈی کارٹ پہ لکھوانا چاہتی ہوں اور جنس جو ہے عورت خواجہ سرہ لکھانا چاہتی ہوں اور پھر میرے جارہ مہینے لگے اور آئی ڈی کارٹ بنانے کے لیے نادرہ کے آفیس کے دروازے پہ میں کھڑی کھڑی میں پاغل ہوگی جیسے کوئی بیکاری ہوتا ہے اتنے میں نے محنت کی اتنے آئے دن جی آپ کل جائیں آپ پرسوں آ جائیں پرسوں آئیں جی پلانے دن آ جائیں اور پھر جب میں نے ان کو شور مچایا وہاں پہ میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے میرا کیوں نہیں بن رہا اور جن کے ساتھ ساتھ بچے ہیں اور جن جو اچھے بلے مرد ان کو آپ نے خواجہ سرہ لکھا عورت خواجہ سرہ ان کا بنا دیا ایڈی کارٹ اور جی بڑی بڑا ہے یہ اس دابان نہیں رہا سوچا تھا کہ اللہ خیر کرے گا تبدیلی آئے گی تو اس میں بڑا کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا تو بس اللہ کرم کرے جی سب کے حالات پہ ہمارے حالات پہ بھی ہمارے پاکستان پہ اللہ رحم کرے جس حالات سے ہمارا پاکستان ابھی گزر رہے تو اللہ اس کو اس مشکلات سے نکالے میری تو دعا ہے اپنے پاکستان کے لیے یہ کہ ہمارے راول پنڈی میں بہت زیادہ بہت زیادہ پرشانیوں کا سامنا ہو رہے عمران خان صاحب نے پہلے کہا تھا کہ میں مدینہ کی ریاست لے کی آؤں گا اور میں پاکستان میں چینج لاؤں گا اور خدارہ میں نے آپ سے یہی پہلے بھی ایک کلپ بنایا ہے یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے شازیہ ایم ایس کے نام سے اس میں میں نے اپنا کلپ ڈالا ہوئے میں نے عمران خان صاحب کے نام سے میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے بھی حکومتوں امپریس ہوگی تھی اور میں بڑی متمین تھی میں نے کہا تھا کہ شاید یہاں پہ بھی میں درخواست کر کے دیکھتی ہوں اور میں نے عمران خان صاحب کا بقاعدہ نام لے کے میں نے ان کو میسیج دی ہے کہ اگر آپ نے مدینہ کی ریاست شروع کرنی ہے تو پلیز آپ کو واسطہ ہے کہ آپ اسلام آباد اور راول پنڈی سے پہلے شروع کیجئے گا میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اگر جو بغیر پہلے پرمٹ ہوتا تھا لڑکیوں کا جو ہم قسائی گلی سے لے کے جاتے تھے بقاعدہ ان کی دو سو رپیہ تھانے میں ان کی رپورٹ درج ہوتی تھی تو اس فنکشن کے لیے ہم ایک وہاں سے ایک ناچنے والی لڑکی لے کے جاتے تھے اب بھی تو مجھے نہیں سمجھا رہی کتنی لڑکیاں پنڈی میں کہاں سے آگئی ہیں کسی شہر میں اتنی لڑکیاں نہیں ہیں اور پنڈی میں اتنی لڑکیاں آگئی ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں یہ کون لے کے آ رہے ہیں یہ کدر سے سمگلنگ ہو کے آ رہی ہیں یہ کیوں آگئی ہیں اتنی اور جتنی دیر تک اگر یہ لڑکیاں ہوں گی تو ہمارا جو مذہب ہے اس میں عورت کو ناچنے کی اجازت نہیں ہے اور کسی بھی ایسے اگر میں کہوں کہ ہمیں بھی ہمیں بھی ناچنے کی جب اگر ہم شی میل ہیں لیڈیز جساں سریام جو ناچ رہی ہیں جو ادھر راول پینڈی میں اتنا ایک قسم کا بغدر گن مچ گیا ہے خواجہ سراؤں کے جو ڈیرے ہیں جو نکلی خواجہ سراؤں ہیں میں ان کو اصلی خواجہ سراؤں نہیں کہوں گے کیونکہ اصلی خواجہ سراؤں جو ہیں وہ ناچتے ہیں اور آدھی رات کو باہر گھومتے بھی نہیں ہیں جو نکلی ہوتے ہیں وہ آدھی رات کو باہر بھی گھومتے ہیں آپ کو سڑکوں پر نظر آئیں گے چوک پر نظر آئیں گے گاڑیوں میں بیٹھتے نظر آئیں گے جو اصلی خواجہ سراؤں ناچنے گانے والی ہیں وہ کبھی بھی شام سے پھر زیادہ دیر باہر نہیں جاتی خدارہ میں حکومت سے یہی درخواست کروں گی عمران خان صاحب سب سے پہلے راول پینڈی کے اوپر اس کام پر سختی کریں میں آپ کو دھیروں دھیروں دعائیں دیوں گی صرف میں آپ کو دعائیں دے سکتی ہوں اور کچھ بھی نہیں اور میں واقعی ہوں گی کہ ایک آپ کی بات اس نے مجھے آپ سے امپریس کیا تھا کہ جو آپ نے مدینہ کی ریاست کا تھا اور میں اسی بات پہ آپ کے صدقے اور واری چلی جاؤں گی کہ آپ مدینہ کی ریاست کا کام راول پینڈی سے شروع کریں آپ ایک ایسا طریقہ کار بنائیں کہ جس میں یہ ہو کہ غریب عوام ہم سب سے زیادہ پہلے ان کو کھانے پینے کا تو لوگ چٹنی سے بھی روٹی کھا لیں گے ایک پیاس توڑ کے اس سے بھی روٹی کھا لیں گے سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی یہ کرایا دیتے ہوئے عام عوام کی طرح ہم بھی ہیں اور عام عوام سے تو وہ فیملی کو دے کے کچھ ان سے کرایا بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار لیتے ہیں تو ہم سے تو اس سے ڈبل لیتے ہیں کہ زمین خود کہ اس میں سے ہم سونا نکال کے وہ بیجتی ہیں کون سا کام ہم کرتی ہیں کہ ہمارے تو کاروبار بھی نہیں ہے میں نے پہلے بتایا بھی ہمارا کاروبار رہا ہی نہیں ہے مگر کچھ بھی ہو جائے مالک مکان نے کرایا تو لینا ہے بیس ہزار تو انہوں نے مجھ سے لینا ہے صرف میں نہیں ہوں میرے ساتھ کی اور بھی خواجہ سرا بہت زیادہ ہیں پلیز حکومت کو میں درخواست کرتی ہوں کہ اس چیز کے اوپر بھی آپ نظر سانی کریں کہ ہم یہ صرف میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی کہ ہم خواجہ سراوں کے لیے سولت ہو یہ جتنی عوام ہے میرے پورے پاکستان کے جتنے بھی میرے مسلمان بہنوائیں ہیں میں سب کے لیے درخواست کرتی ہوں کہ آپ ایک ایسا کچھ ایسا طریقہ کار نکالیں کہ دو کمروں کا تین کمروں کا مکان ہو تو اس کا حکومت کی طرف سے اتنا ریٹ ہے جس سے زیادہ مالک مکان بڑھا نہیں سکتا اگر بڑھائے بھی تو اس کا کتنا فیصد سال بعد بڑھائے گا یہاں پہ تو مالک مکان ایسے ہیں جی وہ آتے ہیں پانچ ہزار کا ٹھائی بڑھا دیتے ہیں نہیں سمجھاتی کہ یہ پاکستان پاکستان تو اتنا عظیم ملک ہے اتنا پاک نام ہے پاکستان کا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور اتنا ہمارے کلمک کے ساتھ منسوک بس صرف میرے پاس جو ایک درخواست تھی وہ میں نے دے دیا اب میں دیکھتی ہوں کہ یہ حکومت کیا کرتی ہے یا زندگی میں کوئی نصیبوں میں رہی تو کسی اور حکومت کوئی آتی جاتے ہیں حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں اگر کسی کو بھی تھوڑا سا خیال ہوا اپنے ملک کے اپنی عوام کا جیسا کہ ایک وزیراعظم کہتا ہے یہ ملک جتنے بھی ہیں یہ پاسارا جو میرا ملک ہے اس میں یہ سارے جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی میرے قوم کے لوگ ہیں یہ سارے میرے اولاد کی طرح ہیں تو اپنی اولادوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو تو باپ ہوتا ہے اپنی اولاد کو کسی تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا تو آپ کس طرح کے والد کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی اولاد کی جگہ پہ جو آپ کی عوام ہے وہ اتنی تکلیف میں ہیں کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں میری نظر میں چھوٹی چیزیں ہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں وہ اس لیے کہ دیکھیں ایک غریب بندہ روٹی کھائی یا کرایا دے کیا وہ کرے اپنے بچے کیسے پا لے چلے ہم تو خواجہ سرائے ہمارے بچے نہیں ہیں تو غریب جو لوگ ہیں بچارے وہ کیسے کرایا دیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کھلائیں گے ان کے لیے کپڑے لے کے آئیں گے اپنے گھر کا بل دیں گے اپنے گھر میں کھانا پینا کچھ راشن ڈالوائیں گے یا کرایا دیں گے موسیقی